بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت دنوں کے بعد آپ لوگ سے ملاقات ہو رہی ہے اور یہ اس کی وجہ میں بتاؤں گی آپ کو امید کرتی ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور سردیوں کے مذہبی بھرپور اٹھا رہے ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب گھر والوں کو اللہ تعالی نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے پھر سے بلایا ہے تو اپنی اس جرنی میں میں اپنی یوٹی فیملی کو اپنے ساتھ ساتھ رکھوں گی اور ابھی ہم ائرپورٹ کے لیے نکل رہے ہیں تو اچانک سے یہ ہمارا پلان کیسے بنا اور کتنے دن کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اور دیکھتے بھی رہیے گا اور آپ لوگوں کو سب کو میں اپنی دعاوں میں بھی سب کو شامل حال رکھوں گی تو ہم نے اپنا جتنا بھی سمان تھا ہمارا وہ سب ہم لوگ لیگج کر چکے تھے اس کے بعد بورڈنگ کے لیے ہم لوگوں کو میٹرو میں جانا تھا کیونکہ یہ بہت دور تھا یہ تو سب کو ہی یہ سفر کرنا پڑتا ہے میٹرو کا اس کے بعد ہم لوگ میٹرو گئے میٹرو میں اپنا بورڈنگ کرا اور اس کے بعد ہم ویڈنگ روم میں بیٹھ گئے ویڈنگ روم میں بیٹھے تھے سردی بہت زیادہ تھی تو اس لیے پھر میں نے ادھر سے یہ اپنے لیے چائے نکالی چائے میں نے ہی لی اور کسی نے بھی نہیں مطلب پی چائے کسی کو بھی پسند نہیں تھی تو میں نے کہا نہیں میں تو انجوائے کروں گی یہاں پہ کیونکہ سردی بہت ہے بہت زیادہ سردی تھی اور ائرپورٹ پہ تو ویسے بھی گرمیوں میں بھی سردی ہی رہتی ہے وہاں پہ تو اس کے بعد پھر کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد پھر الاؤنس ہوا کہ پلین تیار ہے اور پلین بھی ہمارا ایمریٹس نہیں تھا ہم لوگوں نے کبھی مطلب دوسرا یہ ہے ایمریٹس کے علاوہ کسی ائر لائن میں ہم لوگوں نے سفر نہیں کیا لیکن اس زفعہ ہم لوگوں نے سعودی ائر لائن میں اپنا سارا سفر کیا کیونکہ ایمریٹس جو تھی وہ فیفا ورلڈ کی وجہ سے فیٹ بول کی وجہ سے ٹکٹ آویلیبل نہیں تھے اور کوئی بھی سیٹ آویلیبل نہیں تھی تو اس لیے پھر مجبورا ہم لوگوں کو سعودی ائر لائن لینے پڑے لیکن سعودی ائر لائن بھی بہت اچھی پروائیڈ انہوں نے سرویس کیوئی تھی بہت اچھی تھی سب طرح سے اچھی تھی لیکن پھر بھی ایمریٹس جیسی نہیں تھی بس ہم لوگوں کو مطلب شروع سے ہم لوگ انہیں ایمریٹس یوز کریے تو ہم لوگوں کو سارے اس کو اچھی طرح اب یہاں پہ ہم لوگ یہاں بیٹھ چکے ہیں پلین میں اور پلین بھی ٹیک آف ہو رہا ہے اور رات کی فلائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ویو بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے تو آگے آپ لوگ دیکھنا سنسیٹ کا اتنا پیارا ویو تھا اور پلین پورا خالی تھا تو ہم نے سیٹس چینج کر لی تھی کیونکہ پیچھے پلین بہت ہلتا ہے اور ممہ کو پرابلم ہے ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے تو ہم آگے آگے تھے یہ دیکھیں اتنا پیارا لگ رہا تھا پھر بس تھوڑی ویڈیوز بنانے کے بعد ہم سب سو گئے تھے اور یہاں پہ ہو رہی تھی لینڈنگ کیونکہ ساڑھے تین چار گھنٹے میں پہنچے ہم لوگ ہاں دوبائی سے جدہ ساڑھے تین گھنٹے کا ہوتا ہے پھر وہاں سے ہم لوگ ڈیڑھ گھنٹے میں مکہ گئے تھے مکہ گئے تھے ٹاکسی میں ڈیڑھ گھنٹے میں تو یہاں پہ ان کا سسٹم ڈاؤن ہو چکا تھا تو تین گھنٹے ہمیں یہاں پہ لگے تھے لائن میں پتن ان کے سسٹم میں کیا ہو گیا تھا بہت تھک چکے تھے بہت زیادہ تھک چکے تھے تو پھر فائنلی ہمیں یہاں پہ ٹیکسی ملی اور ہم یہاں سے مکہ گئے مکہ کتنی رائیف تھی دو گھنٹے کی ڈائیو ہے نا تقریباً دو گھنٹے لیکن وہ ہم کو پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ رات ہو چکی تھی اندھیرہ بہت تھا اور ٹیکسی کا سفر اچھا گزراملوں کا تو ہم لوگ نیکس دن گئے تھے عمرہ کے لیے کیونکہ اسی وقت جا کے عمرہ کرنا نہیں ہو سکتا تھا سب کی کنڈیشن بہت ڈاؤن تھی تو ہم نے سوچا ہم نیکس دن جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے آئیشہ مسجد جانا پڑتا ہے وہاں پہ دو نفیل پڑھنی پڑتی ہے اور نیت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد عمرہ سیدھا ہم لوگ عمرہ پر چلے گئے تھے حرم میں چلے گئے اور آپ لوگ بھی دیکھیں ہم لوگ کھانے کعبہ یہ دیکھیں دعا مانگ رہے ہیں آپ لوگ بھی کھانے کعبہ دیکھیں دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی تمام مرادیں پوری ہوں گی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا دوبارہ بلایا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سب کو میرے دیکھنے والے سب ویورز کو سب سبسکرائبر کو یہاں کی زیارت کرائے اور بہت دل سے میں نے آپ لوگوں کے لئے دعائیں مانگئے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو بولوں گی تب آف کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پھر صافہ مروا کیا تو جیسے ہی ہم لوگ زہر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو اتنا پیارا موسم ہوا ہوتا اور ایک دم بارش شروع ہو گئی سب لوگ اتنے خوش اتنے خوش کہ یار حرم میں بارش ہو رہی ہے اور سب وہ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کیا دعائیں مانگی بہت زبردست منظر تھا وہ جو بارش کا منظر تھا بارش ہم لوگ دبائی میں بھی دیکھتے رہتے ہیں لیکن جو وہاں حرم میں بارش ہوئی ہے وہ زبردست اللہ کی رحمت تھی سب عمرہ کرنے والوں کے اوپر اللہ کی رحمت تھی وہ اور اللہ تعالیٰ اس رحمت سے سب مسلمانوں کو نوازیں آمین دیکھیں روڈ بھی گیلے ہو گئے گاڑیاں بھی لیکن کسی کو کچھ برا نہیں لگ رہا تھا کپڑے ابائے سب گیلے ہو گئے تھے لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا ہم اپنے ہوتل میں سے دیکھ رہے تھے یہ باہر کا بھی ہو ہم اوپر چلے گئے تھے چھتے جب بارش ہو رہی تھی دوبارہ ہوئی تھی بارش پھر ہم لوگ اس وقت ہوتل میں تھے تو پھر ہوتل کی چھت پہ ہم لوگ چلے گئے وہاں پہ ہم لوگ یہ سارا یہ پہاڑیاں یہ گھر یہ سب دیکھتے رہے بہت زبردست تھا پہاڑوں میں رہنے کا مزہ لگے اللہ سے طوبہ کرو اچھا اتنا رش تھا ہم لوگ پہلے بھی مطلب گئے تھے بہت اچھی طرح ہم لوگوں نے عمرہ کیا تھا یہاں پہ ممہ مجھے اسے گھسیٹ کے لے کے جاری تھی کہ آؤ میں تمہارا ہاتھ لگواؤں کعبے پر اور ہم لوگوں نے ہاتھ بھی لگایا کعبے کے اوپر ہاتھ لگایا اور سب کے لیے میں نے دعائیں مانگی اپنی میری امریکہ میں ایک نند رہتی ہے میں نے ان کے لیے دعا مانگی میں نے اپنی دوسری نند کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگی اپنے ویورز کے لیے مطلب سب کے لیے میں نے سب کے نام لے لے کہ میں نے دعا مانگیا اور اس کا ہاتھ لگانے ہی ہمارے لیے بہت برکت والا تھا اتنا مجھے وہ لکھی اور بلیسٹ والی فیلنگ آئی نا بس ایک دم آسو آگئے تھے کہ مطلب ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس کی اوپر ہاتھ لگاتے تو تھوڑا کم تھا اس وقت تھوڑا کم رشتہ ہے کیونکہ ہم لوگ رات کو ایک بجے کے ٹائم پر آتے تھے تو یہاں پر میں نے ہاتھ لگایا میرے بچوں نے ہاتھ لگایا اور ہم نے بہت میں نے تو اپنا ماتہ بھی ٹیک آتا اس کی اوپر ماتہ لگا کے بھی میں نے دعائیں مانگی تھی یہ میری بیٹی لگا رہی تھی اس نے بھی دعائیں مانگی بہت زبردست اور سب کے لیے مانگی ہم نے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا تو ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ پاک یہ سب کو یہ موقع دے اور سب کو جس جس کے دل میں حسرت ہے اللہ سب کو بلائے آمین ہم جس وقت گئے تھے وہ میں آپ لوگوں کو سب کو بتاتی ہوں اللہم یہ آپ لوگوں کو بھی موقع دے تو رات کو ایک بجے کے بعد جائیں گے نا آپ لوگ تو آپ لوگ خانے کعبہ کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں اور بوسا بھی دے سکتے ہیں اور ہم نے اس کے آراؤنڈ جو خانے کعبہ کے راؤنڈ میں جو باؤنڈری بنیے اس میں ہم نے نفل بھی ادا کریں تو یہاں پھر اس کے بعد عبادت کرنے کے بعد ہم لوگ ہوتل گئے رات کا کھانا کھائے ہم لوگ انہیں سب نے مطلب بچوں نے شوہر نے ہم نے اچھا تو ہم یہاں پہ ایک مہینے کے لیے آئے تھے ہم نے 15 ڈیز مکہ میں گزارے اور 15 ڈیز ہم مدینے میں گزاریں گے ہم نے یہاں پہ بہت ساری زیارتیں بھی کی ہیں اور اور اچھے سی عبادت کی تھی لیکن ہم ایک ایک دن کا ہم نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ وہ بہت زیادہ ہو جاتا اور ایک ہی جگہ پہ ہم ایک ہی چیز کیا دکھاتے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی کلپ بنا کے آپ کو شیئر کیے اس کے بعد ہم جارے مدینہ تو آپ لوگ وہ بھی آپ لوگوں کو ولوگز ملیں گے اور آپ لوگ کسی دیکھتے رہے تو اس کے بعد ہم آپ کو مدینہ کی بھی زیارت کروائیں گے اور وہاں جہاں جہاں ہم لوگ گئے تھے وہ بھی آپ کو سب دکھائیں گے تو آپ لوگ کمنٹس میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھے گا اللہ تعالی آپ لوگوں کی بھی دعائیں قبول کرے کہتے ہیں دیکھ کر بھی خانے کعبہ کو دیکھ کر بھی مطلب سامنے اگر نہیں ہے آپ کے تو آپ اس میں دیکھ کر بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی دلوں کا حال جاننے والا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اور میرے تمام ویورز پر تمام سبسکرائبر پر اپنا رحم کریں اور میرے لئے دعا کریں کہ میرا زکام ٹھیک ہو جائے وہاں سے بیماری لے کر رہی اوکے اپنا خیال رکھیں دعا ومیاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ